جب گنگرگلے کا بولے گا جب سانس کا رشتہ ٹوٹے گا جب گنگرگلے کا بولے گا جب سانس کا رشتہ ٹوٹے گا جب روح کھچے گی نس نس سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا میرے قابل قدر بھائی اگر وہ لمحہ یاد آ جائے وہ وقت یاد آ جائے میرے قابل قدر بھائی زندگی میں انخلاب آ جایا کرتا ہے وہ کائنات میں وہ لمحہ یاد آ جائے سفیان سوری فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا خواب آیا فرمایا جا میرا فلاں بندہ ہے اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو جا اللہ کہن لگے میں بے اختیار اٹھا اوہ شایہ پتا چلا وہ تو میرے محلے کا بڑا گناہگار انسان ہے کیسے حکم آیا کیسے حکم آیا میں دوڑ پڑا جنازہ تیار جنازے میں شامل ہو گیا دھر والوں سے پوچھنے لگا کون سا عمل کیا یہ تو سوسائٹی محلے میں بڑا گناہگار تھا کون سا عمل کیا اتنا محترم ہو گیا کہ مجھے سوئے ہوئے حکم ہوا کہ جا جنازے میں شامل ہو جا تو گھر والے کہنے لگے آج چند دنوں سے جب اسے یہ پتا چلا اتیبہ نے کہا تو بچ نہیں سکتا تو ہم نے اسے گھر میں دیکھا آج کئی دن سے یہ رو رہا تھا یہ زاروں قطار رو رہا تھا زاروں قطار رو رہا تھا اور ایک جملہ کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا اوہ ربا تیری بارگاہ میں ایسے لوگ بھی آئے جو دنیا بنا کے آئے کچھ ایسے بھی آئے جو آخرت بنا کے آئے لیکن تیری زمین پہ یہ ایک ایسا ناکارا انسان ہے جو نہ دنیا بنا سکا میرے اللہ نہ آخرت بنا سکا نہ اپنے ہاتھ میں دنیا نظر آتی ہے نہ آخرت نظر آتی ہے میرے اللہ صرف اپنا فضل اتا فرما دے صرف اپنا فضل اتا فرما دے میرے قابل قدر بھائیں جب اس بیچارگی سے اپنے رب کو فکارنے والا بندہ بن جائے وہ اتنا کریم رب ہے اپنی رحمت والی چادر سے آنسو پوچھ لیا کرتا ہے اللہ